اسلام علیکم سامین چھبیس جماعت الاولا اور گیارہ دسمبر ہے خبر کا عنوان ہے دفعہ تین ست ستر فیصلے سے کوئی بھی کشمیری خوش نہیں ہے اس مطلب کا بیان کشمیر کے سینر لیڈر غلاب نبی آزاد نے صحافی کو دیا ہے بتاتے ہیں آج جیسی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو غلاب نبی آزاد نے اپنی رہشگاہ پر صحافیوں سے کہا کہ یہ فیصلہ کشمیریوں کے لیے دکھ کی بات ہے اس سے کوئی بھی کشمیری خوش نہیں ہے دکھی من سے اس کو قبول کرنا ہوگا کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے انہیں یہ بھی کہا کہ بہت ہی بھاری بوجھ کے ساتھ بھاری من کے ساتھ اور دکھی دل کے ساتھ ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا کیونکہ پہلے پارلیمنٹ نے یہ کیا پھر عدالت نے اس پر مہر لگا دی کوئی ہمارے پاس اس کا وکلپ کوئی متبادل نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے ہم اس کو بھاری من کے ساتھ قبول کر رہی ہیں آزاد نے واضح توڑ سا کہا کہ فیصلے میں کشمیریوں کا دھیان نہیں رکھا گیا ہے اور کشمیری روایات اور اخدار کے پس منظر کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے انہیں یہ بھی کہا کہ جب پارلیمنٹ میں اس مطلب کا پہلے بلپاس ہوا تھا تو اس وقت کشمیری لیڈروں سے رائے نہیں لیے گئی تھی اگر رائے لیے گئی ہوتی تو معاملہ کچھ اور ہوتا اور ہم بھی کچھ حافظ کر پاتے لیکن اب کشمیریوں کو کچھ نہیں ملا ہے